السلام علیکم بیرس میرا نام سیدتہ الرحمہ میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہم تو اس کو مسلمان روزانہ نماز میں پانچ وقت اس کی نماز کی ہر رکھ میں یہ پڑھتے ہیں لیکن مذہب کی روح سے بس یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی کو اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہ غیبی طور پر اس کی مدد کر دے گا اور اس کی پرستش کریں گے اور ہم اس سے مدد مانگیں گے دعا کریں گے تو وہ ہماری مدد کر دے گا لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا کہ نہ تو یہ جو ورشپ ہے اس کا کوئی نتیجہ برامد ہوا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں آپ قومی سطح کے اوپر دیکھ لیں یا انفرادی سطح کے اوپر دیکھ لیں جتنی بھی اقوام ہیں وہ گڑ گڑا کے روزانہ پانچ وقت دعائیں مانگ رہی ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور اگر اس میں آپ یہ دیکھیں حج کے موقع کے اوپر میدانِ عرفات کے اندر اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کتنی دعائیں ہو رہی ہیں مدد مانگ رہے ہیں کفار کی تباہی کی بددعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے مدد مانگ رہے ہیں لیکن وہ دن بہ دن جن کو یہ کفار کہہ رہے ہیں وہ دن بہ دن ان کے اوپر غالباتیں چلے جا رہے ہیں مزید غالباتیں چلے جا رہے ہیں اور یہ مزید جو ہیں یہ ان کے محکوم بنتے چلے جا رہے ہیں سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی ہر لحاظ سے تو آخر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا ہزاروں سال ہو گئے ہم اسی طرح سے محکومی کی دلدل میں جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کبھی وہ رک کر سوچ لیں کہ اس کے مننگ کیا ہے کیا یہی ہیں کہ ہم ورشپ کریں اور اس سے دعا کریں اور وہ ہماری ورشپ سے خوش ہو کے ہماری دعا قبول کر لے گا بلکل نہیں اگر ایسا ہوتا تو کبھی کا ہو چکا ہوتا وہ تو کہتا ہے کہ اگر تم آلان ہو تو تم مومن ہو اگر تم آلان نہیں ہو یعنی سپیریر نہیں ہو دومینٹ نہیں ہو تو پھر تم مومن بھی نہیں ہو محکوم کو تو وہ مومن ہی نہیں مانتا قرآن وہ تو جو سپیریر دومینٹ ہوں جن کے پاس سیاسی معاشی اختیارات ہوں ان کو وہ مومن مانتا ہے تو ہم تو اس طرح ہماری حالت ہو چکی ہے کہ ہم اپنی ہم جو مسلمان قوم ہیں دنیا میں کہیں بھی بحث رہی ہے انتہائی پسٹی میں ہیں ذلالت میں ہیں محکومیت میں ہیں دنیا کی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتی ہیں اپنی معاشی پالیسی نہیں بنا سکتے اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے تو یہ کیا چیز ہے ایا کنابرو ایا کنفتائین بڑی جامع چیز ہے لیکن مذہبی تراجم اور تفسیروں کی روح سے ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا رہا ہم غلط ٹریک کی طرف چلے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی یہ مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی کوئی مذہبی پوجہ پارٹ اس کو کریں گے مذہبی رسوم ادا کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ غیبی طور پر ہماری مدد کر دے گا یہ کونسپ جب تک آپ اپنے ذہن سے مذہب کا نہیں نکالیں گے انہوں میں تو اپنے لئے ایک شارٹ کٹ دیا ہوا آپ کو ظاہر ہے آپ کسی کو جھوٹ بول کے اس کو مائل کر لیں کہ اتنا فائدہ ہوگا اتنے کم وقت میں اتنی بغیر محنت کیے تو بہت سارے لوگ اس لالج کے اندر آ جاتے ہیں مذہب میں یہ ہوتا ہے وہ ان کو اسی طرح سے لالج دے کے ان کو ٹیمٹیشن دے کے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں اپنے گروہوں کو اپنے جتھوں کو وہ مضبوط بناتے ہیں اپنے قوت میں اضافہ کرتے ہیں تو ان کے نفدیق تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اب ہم قرآن کریم کا یہ جو بڑا جمع انداز ہے بات کہنے کا ایا کنابدو و ایا کنفتین یہ کیا ہے دیکھیں یہ نفتائین جو ہے یہیں سے افتانت ہے معاونت کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا معاونت کرنا کسی کے معاون بننا یہ وہی سے یہ لفظ ہیں اب یہ فیل مزارے کے شغے ہیں ایا کنابدو و ایا کنفتین یہ فیل مزارے کے شغے ہیں جن کے اندر پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور جن کے اندر فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے یعنی یہ دونوں چیزیں آتی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ نہیں ہے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر لیکن عبادت کا مفہوم انہوں نے کر دیا ورشپ یہ ورشپ نہیں ہے اللہ کی عبادت اس کی محکومیت ہوتی ہے یہیں سے عبد ہے نا تو عبد عربی میں سلیو کو کہتے ہیں غلام کو یعنی عبدیت کا مطلب یہ ہوا اللہ کی عبدیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی سلیوری اللہ کی غلامی اللہ کی محکومی اختیار کرنا اب اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے تو اللہ کی سلیوری اللہ کی محکومیت اختیار کرنا کیا چیز ہے اس کے قوانین کی محکومیت اختیار کرنا قوانین کی حیثیت حاکمیت کی ہے تو ان قوانین کی محکومیت کو اختیار کرنا وہ جو کتاب اللہ کے اندر ہے کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں کتاب اللہ کے اندر ان قوانین کی جب آپ محکومیت اختیار کریں گے اس کی روح سے ریاست کا مملکت کا نظام بنائیں گے اس کی روح سے حکومت قائم کریں گے اس کی روح سے صلاحات اور زکاة کا نظام قائم کریں گے تو پھر یہ اللہ کی محکومیت قائم ہوگی اس سے پھر لوگوں کی ربوبیت اس کو اس سے لوگوں کو بائزت بقدر ضرورت اور وقت کے اوپر روجی ملے گی رزق ملے گا لوگ پروگرس کریں گے لوگوں لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کی ڈیویلٹمنٹ ہوگی تو یہ چیزیں تو یا کنابود ہوئی یا کنستائین کا یہ سارا نتیجہ ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھیں تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ہم یا کنابودو کہ ہم تیری ہی محکومیت اختیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ دونوں معنیات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا فیلمزاری کا سیغہ ہے اس میں پریزنٹ اور پاسٹنس دونوں ہیں کہ ہم تیری ہی محکومیت اختیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جو کتاب اللہ کے اندر ہے وعیہ کنستائین اور ان قوانین کی روح سے ہم تجھ سے معاملت حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو یہ جو معاملت ہے کیا ہے وہ معاملت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنے بنائے قوانین اپنی کتاب کے اندر دے دی ہیں انسان کیونکہ یہ بنا نہیں سکتا یہ ہے معاملت کیونکہ انسان جو بھی قانون بنائے گا وہ سیاسی ہوں معاشی ہوں مذہب سے ریلیٹڈ ہوں ان قوانین کے اندر سب سے پہلے وہ اپنا مفاد دیکھے گا اب اللہ تو اسمد ہے وہ تو غنی ہے اس کو تو کسی مفاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو انسانوں کا خالق مالک رازق وہی ہے تو وہ اس نے وہ قوانین دیئے ہیں جو اس کے فائدے کے لیے نہیں ہیں انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے ہیں انسانی عقل انسانی انٹلیک وہ اپنے مفاد کی چیزیں آہ وضع کر سکتی ہے کتنا بھی انسان نیوٹرل کیوں نہ ہو آہ عدل پر مبنی فیصلے کرنے والا کیوں نہ ہو وہ جب بھی کوئی قانون بنائے گا اپنی ذات کے لیے اپنی برادری کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے بنائے گا جس میں ان چیزوں کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ یونیورسل ہیں وہ افاقی ہیں وہ ایکولی ہومن ہومن سے متعلق ہیں ایکولی یعنی اس کے اندر ہومن ایکویلٹی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس نے ریایت کی ہو بلکل نہیں تمام انسانیت کی فلاہ کے لیے اس نے یکسا قوانین دیئے ہیں اس کے اندر کوئی جغرافیائی لیمیٹیشن نہیں ہے رنگ نسل زبان مذہب کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سب سے بالاتر ہو کر اس نے تمام انسانیت کے مفاد کے لیے اپنے قوانین دیئے ہیں تو وہی دے سکتا ہے انسان ان قوانین کو وضع نہیں کر سکتا بنا نہیں سکتا تو یہ ہے معاملت وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری معاملت کر دی ہوئی ہے اپنی کتاب کے اندر وہ سارے قوانین دے دیئے ہوئے ہیں جن کی روح سے انسانیت اپنے آپ کو اپنی اپنے نفس کو ڈیولپ کر سکتی ہے اپنے لیے ایسے ضابطیں بنا سکتی ہے اپنی اپنے گھروں کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے ایسے ایسا نظام بنا سکتی ہے کہ جس میں وہ پروگرس کرے گی آگے بڑھے گی تو یہ ہمارے جو ضابطیں ہیں وہ یونیورسل ہیں افاقی ہیں کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوں اور کسی اور قوم کے لیے نہ ہوں بالکل نہیں تمام اقوام کے لیے ہیں جو بھی ان کو اختیار کرے گی وہ قرآن کو سمجھ کر اختیار کر لے یا اگر کوئی قرآن سے نواقف ہے تو پھر اپنی اقل سلیم کی روح سے جو ہم نے صلاحیت دی ہوئی ہے اقل کی انٹلیکٹ کی تو اس کی جو پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ ہے اس کی روح سے اگر وہ خود غور و فکر کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے ٹرائل اینڈ ایرر کے میتھڈ کے تحت وہ اگر خود صحیح نتیجے پر پہنچ جائے دو ہی چیزیں ہیں صحیح نتیجے کے اوپر پہنچنے کے دو ہی ذرائع ہیں اقل و فکر اس کی روح سے ٹرائل اینڈ ایرر اوبزورویشن ایکسپیریمنٹ اور یا پھر یہ ہے کہ بنے بنائے جو قوانین اللہ نے کتاب اللہ کے اندر دیئے ہوئے جس کے اندر وقت ضائع نہیں ہوتا انرجی ضائع نہیں ہوتی وہ فوراں جب انسان سمجھتا ہے تو وہ قوانین کو پا لیتا ہے تو یہ چیزیں دونوں ذرائع سے کوئی بھی قوم جب ان چیزوں کے اوپر آئے گی جو کتاب اللہ سے ریلیٹڈ ہیں اس کے احکام سے ریلیٹڈ ہیں جو انسانیت کی فائدے کے لیے تو وہ قوم دنیا کے اندر سپیریر ہو جائے گی ڈومینٹ ہو جائے گی رولنگ کرنے لگ جائے گی تو یہ چیزیں ہیں یا کنابرو یا کنفتائین اس میں بیسک چیز کیا ہے اللہ کی سلیوری اللہ کی محکومیت اس کے قوانین کی محکومیت اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے اللہ جب میں کہتا ہوں تو اس کے قوانین اس کا وہ دین جو کتاب اللہ کے اندر جس کے دین کے اصول کتاب اللہ کے اندر ہیں تو وہ ان کو ایڈاپٹ کرنا ان کی روح سے اپنے نظام بنانا وہ سیاسی ہوں وہ معاشی ہوں وہ معاشرتی ہوں کوئی بھی ہوں اس میں مذہب نہیں ہے جب آپ مذہب لے کر آئیں گے تو پھر یہ جو فارمٹ بالکل چینج ہو جائے گا یہ دو فارمٹ بالکل الادہ لگے ہیں کتاب اللہ کی روح سے دین کے نظام کا جو فارمٹ ہے اور مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کی روح سے وہ جو مذہب اور سکے کا جو فارمٹ ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے کنٹرادکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے بالکل اپیزیٹ ہیں تو یہ ایک چیز رہے گی یا مذہب رہے گا یا اللہ کا دین رہے گا آپ دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے نہیں لے کے چل سکتے یہ منافقت ہو جائے گی تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے الگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ